اسلام علیکم دوستو میں زیشان آپ کو شامدت کرتا ہوں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے نہ تو کسی چیز کی آمان بوکسنگ لے کر آئے ہیں نہ کسی چیز کا ریویو نہ ہی کوئی ایپ کا ریویو ہم دے گے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا اپنی زندگی کچھ ایسے ایکسپرینس جو آگے مجھے دیکھنے کو ملیں گے یا کچھ ملے ہے تو وہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جو یوٹیوب میں رہ کر میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو اس کے بلکل بھی مت کیجئے گا ویڈیو میں آگے جڑے رہی ہے شاید میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آجائے اور آپ کے وہ کام آجائے آگے چل کے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے بھائی آپ کو تو معلوم ہوگا کہ بے شمار لوگ آرہے ہیں یوٹیوب پر چینل کر رہے ہیں یہ سوچ کہ بھائی فلاں بندہ اتنے ملین سبسکرائبر ہیں اس کے اتنے لاکھوں پر کمارا ہے کیوں نہ ہم بھی ایک چینل بات آرے اور ہم بھی کچھ لاکھ کمارے ہیں تو بھائی ایسا بلکل بھی نہیں سوچنا اور وہ کیا کرتے ہیں چینل بنانے کے بعد جو بھی اپنی انرڈی ہوتی ہے ساری چیزیں فسول کا عموم مطلب جو ہے وہ لگا دیتی ہے بھائی کسی بھی بڑے یوٹیوبر کے ویڈیو میں جا کے اس میں کمنٹ کر دیتے ہیں بھائی اگر کسی کو ایک ہزار سبسکرائبر چاہیے تو پلیز وہ مجھے سبسکرائب کریں اس کے بعد میں آپ کو سبسکرائب کروں گا ایسے ہی ایک دوسرے کے سبسکرائبر بڑھیں گے یا تو پھر کیا کرتے ہیں بڑے یوٹیوبر کو بھائی کال کرتے ہیں یا اس کو میسنجر پہ جاتے ہیں مطلب میسنج کر دیتے ہیں بھائی میرا چینل پرموٹ کر دو یہ کر دو وہ کر دو نہ کہ وہ اپنی محنت کرتے ہیں بھائی خدا رہ آپ اپنی محنت کرو گے یقین کرو آپ کو کہنا ہی نہیں پڑے گا لوگ شاید آپ کو کہیں اگر آپ اتنا ہی محنت اپنے چینل پر کرو اگر اتنا آپ کونٹنٹ کریٹ کرتے جاؤ تو شاید آپ کو کسی کہ کہنا اپنا چینل پرموٹ کروانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی دیکھیں ایک چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بھائی جتنی محنت یا جتنی آپ کسی کو روکیسٹ کر رہے بھائی میرا چینل پرموٹر کونٹینڈ اچھا بنانے میں اگر آپ اپنی محنت لگا دو نا یا آپ اپنی ڈیلی بیس پر ویڈیوز اپلوڈ کرو تو یقین کرو آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یا آپ دیکھو کتنا محنت کرتے ہو کسی کو بولتے ہو ایک دن دو دن مہینہ ڈیڈ مہینہ آپ لوگوں کو پیچھے بھاگ اگر یہی ایک ڈیڈ مہینہ آپ اپنی محنت کرو آپ نا جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے تو وہی بندہ آپ کو دیکھ کر بلے گا یہ تو مجھے کہتا تھا کہ بھائی آپ چینل پرموٹ کرو آج اس کے ویڈیو پر اتنی سبسکرائبر وغیرہ ہیں اتنی یہ ہیں وہی دیکھ کے حیران ہو جائے گا اگر کل کو آپ اس کے بلبوتے پر آپ اوپر بڑھے چلو بھائی پھر مان بھی لیتے ہیں کہ آپ کو ایک ہزار سبسکرائبر مل چکے ہیں کسی یہ کہنے پر ہے کسی کی پرموشن پر آپ کو ایک ہزار سبسکرائبر ملے لیکن اس کے بعد اگر آپ کا کونٹنٹ اچھا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا آپ کے وہی سبسکرائبر کسی کام کے نہیں رہیں گے لوگ آپ کو بالکل دیکھنا پسند نہیں کہ رہیں گے آپ وہی ٹائم اچھا کونٹنٹ بناتے رہو زیرو سے بندہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کوئی بھی یوٹیوبر اٹھا لو کوئی بھی اٹھا لو اگر اس کے ملین سبسکرائبر ہیں تو اس سے پہلے یہ دھیان میں بٹھا دو کہ اس کے بھائی پہلے زیرو تھے اس نے کوئی تو اس پہ خاص بات ہوگی نا کہ اس نے بھائی ڈیلی بیس پہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوگی یا اس نے اپنا کونٹنٹ اچھا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا مطلب کہ ایک ملین سبسکرائبر لوگوں کے ہاتھ میں اس کے اپنے ہاتھ نہیں ہے لوگوں کو اچھا لگے گا تو اس کو سبسکرائب کریں گے تو یہ ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف محنت کرے تو آپ کو مطلب کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اللہ پہ یقین رکھیں اور آگے بڑھیں تو بھائی مجھے تو دیکھو دو سال ہو چکے ہیں یوٹیوب پہ آئے ہوئے دو سال میں میں نے یہ تجربہ حاصل کیا کہ بھائی جب تک آپ اپنا کچھ بھی کر کے آپ اگر اپنا نام نہیں کمال ہوگے تب تک آپ کے اپنے ہی آپ کا مزاق اڑائیں گے کچھ لوگوں کے جنہوں نے یہ فیض کیا ہوگا آپ کے یقین مانو آپ کے اپنے ہی آپ کا مزاق اڑائیں گے دیکھیں کہ بھائی یہ کیا کرتا ہے جس دن آپ کا اگر نام ہو گیا نا تو وہی لوگوں کے دانتوں کے تلے انگلی آ جائیں گے اتنی محنت کرو کہ ان کو پتا چلے اور آج جو آپ کے دعوے کرتے ہیں بھائی ہم تمہارا بھلا کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تمہارا ساتھ دیں گے بھائی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا دو کہ کوئی کسی کیا خیرخواہ نہیں ہے اس دور میں ہر کوئی اپنا نام اور اپنے کام سے مطلب رکھنے والا ہے تو پلیز آپ کو جو بھی کرنا ہے خود کو کرنا ہے خود بہنت کرو خود ہی اپنا نام کماؤ کسی کے بھی کہنے پر مطلب ہو جو آپ کا دل کرے وہ کرو اس کے بعد اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا دو کہ بھائی ایک ٹاپک اٹھاؤ اس میں چیتے بن جاؤ مطلب جو آپ کو آرہا ہے جیسی ویڈیو آرہی ہے فیلال اپلوڈ کر دو آپ کا ایسے ایسے دماغ تیز ہوتا جائے گا آپ کو سمجھ میں آتی جائے بھائی میری کونسی گلتے ہیں میں کونسی ویڈیوز میں گلتی کر رہا ہوں ایسی کونسی چیزیں جو میری ویڈیوز ٹریننگ میں نہیں جارے اور بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا چینل پر ویوز نہیں آرہے ہمارے چینل پر سبسکرائبر نہیں آرہے ہمارے جو ویڈیوز کو ٹریننگ پر نہیں آرہے اگر آپ اس کے چینل پر جاؤ گے تو دیکھو گے بھائی ایک سے دو ویڈیوز پڑھیں ایک سے دو ویڈیوز میں کچھ نہیں ہوتا آپ صرف اور صرف کچھ منت زیادہ زیادہ چھ مہینے چار مہینے پانچ مہینے آپ صرف محنت کرو گے تو وہی آپ کی ویڈیو کیا پتہ ٹریننگ پر آ چکی ہوگی صرف چھ مہاں کی تکلیف ہوگی آپ کو ویڈیوز برانے اس کے بعد کسی کو کہنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ کا خود ایسا دماغ ہو جائے گا کیا بتا آپ دوسروں کو ٹریننگ دے رہے ہو جسے میں نے آپ کو پہنے بھی بتا دیئے کہ کوئی بھی اگر جس کے ملین سبسکرائبر ہے تو اس کے شروع میں زیرو ہی تھے وہ زیرو سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ اپنے ساتھ ہزاروں سبسکرائبر ساتھ لے کرنا تو نہیں ایسا بلکل بھی نہیں لیکن اس میں خاص بات یہ تھی کہ اس میں ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کی ہوں گی تو یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیلی بیس میں ویڈیوز اپلوڈ کرو ڈیلی نہیں کر رہے ہفتے میں چار ویڈیوز یار اپلوڈ کر دو کانٹینٹ اچھا بناو ریگولر بناو ایک دم زبردست ہو جاؤ لوگ آپ کو خود دیکھیں کہ خود آپ کو شیئر کریں گے نہ تو پروموٹ کروانے کی ضرورت پڑے گی نہ تو شیئر کرنے کی ضرورت لوگ آپ کو خود لائک کریں گے اور بھائی آپ کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں امید کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہوگی آپ کو کچھ تو سمجھ میں آیا ہو اگر سمجھ میں آیا تو اسی سمجھ کے ساتھ اس کو لائک کر دو شیئر کر دو اس کے علاوہ اگر آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہو کچھ کو پوچھنا جاتے ہو تو پلیس دیچے کمنٹس میں بتا دو اور اس کے علاوہ چلتے چلتے میرے سبسکرائب بٹن کو بھی دبا دو خود دباؤ کسی اور سے دباؤ لیکن میں نہیں جانتا دب جانا چاہیے بھائی تو ملتے ہیں یہی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ